ہیلو اور اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میچ چینل زمین سوڈ اینڈ بلوگ اور یہ ہے صبح کے ٹائم اور تقریباً گیارہ سے بارہ بجے کر ٹائم تھا یہ اور جہاں پہ جو ہے عید کی تیاریاں شروع ہو چکی ہوئے ہیں تو میں نے اپنی عید کی تیاری کا سٹارٹ جو ہے وہ اپنے ہیر کلر سے لیے تھا تو یہاں پہ میں آگے سے سلون میں نے سوچا کہ نا دس دن پہلے یہاں ایک ویگ پہلے اگر بالوں کو کلر کروالی جائنا ہے تو بڑی آسانی رہتی ہے تو یہاں پہ جو میں نے اپنی بالوں کا شیڈ چینل کروانا تھا اور پہلے سے بھی سٹریکس ہوئے تھے تو اس کو میں نے ریفریش کروانا تھا اور کچھ میں نے کہا اید پہ میں نہ کچھ چینج کرتی ہیں دوسرا میں نے اپنی بیٹی کا ہیر کٹ کروانا تھا تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ٹائم لیاوا تھا اپنی بیوٹیشن سے تو اس نے سب سے پہلے میرا اپنا ہیر کلر کرنا سٹارٹ کر دیا تھا کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ اس پہ بہت سارا ٹائم لگتا ہے اور اس کے بعد جی رامین کے بال اتنے رف اور ڈھل ڈرائب ہوئے تھے اور فیسے تمہیں کوشش کر رہی تھی کہ اس کے بال گروہ کروں لیکن اتنی زیادہ یہ رف ہو چکے ہوئے تھے کہ میں نے سوچا کہ اس کا ہیر کٹ کرواتی ہوں اور اس کے لیے جی انہوں نے سیجسٹ کیا تھا کہ آپ اس کے سٹیپ کٹنگ کروالیں لیلز دے کے اور تھوڑی سی سٹیپ کٹنگ کروالیں تو یہاں پہ رامین کی کٹنگ ہو رہی تھی اور اس نے بڑی اچھی کٹنگ کی تھی اس نے رامین کے بال بڑے فریش ہو گئے تھے اس سے ابھی ہوگا کہ اس کی پونی بھی بن جاتی تھی تھوڑی بوجھوں میں اس کی ہیر سٹرائلنگ کرتی ہوں بند بنانا اور پونیز بنانا تو وہ بھی اس کے بن جائیں گے اور اوورال بھی اس کی بڑی اچھی سی لکھ آئے گی تو کچھ اس طرح سے دونا نے اس کے بال ریڈی کیے تھے بلکل بھی کٹنگ میں انٹریسٹڈ نہیں ڈی اور اس نے بڑا رونہ ڈالنے کے مان کو کچھ اس طرح سے کٹنگ کروای تھی اس کے بالوں کی мояپ کچھ اس طرح سے کٹنگ کروای تھی سارے ٹریٹمنٹ کے بعد کچھ اس طرح سے میں نے بالوں کو کڑھوائے تھا شیڈ اور میں کلونگ بھی Ferrari اور پرانے والے بال بھی اس میں مکس ہوگئے تھے اور جو پیچھے پوسٹر لگاوانا ہے اسے بلتے جلتے ہی مجھے کچھ اپنے بال کروانے تھی تو آئی اس سٹیسفائیڈ کے اس نے کافی اچھا جوہنا میرا یہ کر دی ہے تو یہ تھی جس کی فائنل اس کے بعد جی آج میں نے جانا تھا افتاری پہ اور ہماری تھی جی افتاری ون ڈش پارٹی تھی تو ابھی مجھے گھر آکے کرنی تھی کوکنگ تو اس کے لیے مجھے کیا بنا کے لیے کی جانا تھا پلاو اور ساتھ میں نے بنانی تھی دہی پھلکیوں کی چارٹ تو سب سے پہلے جو میں نے پھلکیں بنانی اور دیکچہ وغیرہ میں نے نکال لیا تھا کیونکہ ففٹین لوگوں کے لیے ہم نے بنانا تھا کھانا ٹویلف ٹو ففٹین جو تھے نا پرسنس اس کے لیے میں نے بنانا تھا تو اللہ کا نام لے کے میں نے شروع کر دیا آہ فرس ٹائم میں اتنا زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہی تھی کھانا اس سے پہلے میں نے کبھی اتنا زیادہ بنائے نہیں تھے بارحال اللہ کا اس سے پہلے جو سارا پروسیسر میں نے بھی کر کے گئی تھی بس ٹائم بھی شورت تھا تو میں نے جو تیار بھی ہونا تھا اور پھر میں نے ان چاولوں کو پھر اٹھی کرنا تھا تو یہاں پر میں نے چاول لے لیے تھے ٹو کیجز ایک کپ سے کم لیا تھا راؤنڈ اپوٹ سیون گلاسی سے چاول تھے اس کو میں نے بھگو دیا تھا اور اس کے ٹو کیجز ٹکن تھا اور ٹو کیجز سے تھوڑے سے کم میں نے رائس لے لیے تھے اور اس چکنی بلاؤگ کے لیے میں ہمیشہ سوپر باسپتی جو رائے سے نا وہ یوز کرتی ہوں اس سے نا اس کا جو ٹیسٹ بہت ہی مزے کرتا ہے یہاں پر بال چھوٹا تھا تو پھر میں نے اس کو بڑے والے بال میں شفٹ کر دیا تھا اور بس میں نے اس کو ٹو بیس میٹ بھی گھویا تھا اور اتنی دیر میں میں سب چیزیں اپنی فرچ سے لے آئی تھی جو جو میں نے اس میں شامل کرنی تھی یہاں پر میں نے دہی لیا تھا کیونکہ پھلکیوں کے لیے بھی مجھے پھینٹنا تھا میں نے سوچا کہ ایک ہی دفعہ سارا دہی جو ہیں میں پھینٹ لوں جو کہ یکنی پلاو میں بھی ڈلنا ہے اور دوسرے میں بھی یہاں پر میں نے آٹھ سے دھس ہری مزچیں لے لیں تھی اور یہ تیز والی ہیں ہری مزچیں ان کو میں نے دھو کے اس سرکے سے کٹ لیا تھا اور اس کا میں نے بنانا تھا پیسٹ جو کہ ہمارا یکنی پلاو میں جائے گا ساتھ جی فریشلی گرائنڈ میں کروں گی اس میں کالی مزچیں جو کہ مجھے چاہیے تھی دو بڑے ٹیبل سپون ٹھیک ہے تو اس کو بھی میں فریش بناؤں گی یہاں پر پانی ڈال کے اور میں نے اس ہری مزچ کا پیسٹ بنا لیا کالی مزچ پیس کے رکھ لیا اور یہ بڑا سا چمچہ بھی ملے آئی تھی جو کہ کافی عزت کے بعد آج میں استعمال کر رہی تھی شکر ہے کہ یہ بھی گھر پہ تھا چھوٹے جو مچے تو چاوال بہت ہی خراب ہو جانے تھے تو یہ سب چیزیں میں نے ریڈی کر لیا اس میں تھا جی چکن کو میں نے سپریٹ کر لیا یکھنی کو میں نے سپریٹ کر لیا جو کہ مسالے ڈال کے میں نے جو تھی نا پہلے سے بنائی ہوئی تھی اور اس پلاو کی ریسپی میں چینل پر شیئر کر چکی ہوں آپ چاہیں تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں دو یا تین ریسپی میں نے مٹن کے ساتھ بھی شیئر کی ہوئی ہے چکن کے ساتھ بھی کی ہوئی ہے تو یکھنی وغیرہ کیا آپ ریسپی وہاں سے دیکھ لیجئے گا یہاں پہ مشہد نہیں کریں دھئی کو بھی پھینٹ لیا تھا مچے وغیرہ سب ریڈی کر لیتی سب سے پہلے میں نے دو فیفٹی گرائم سے دو کپ کی قریب میں نے آئل ڈال لیا تھا اس پڑے سے دیشکے میں اس کو اچھا سا گرم کیا تھا بیٹ میں دو بڑے چمچ زیرے کے ڈالے تھے اور اس کے بعد میں نے جو یکھنی کے اندر سے جتنا بھی چکن تھا وہ میں نے نکال کے اور اس کو میں نے اس آئل میں ہائی ہیٹ پہ میں نے جو تھا فرائی کیا تھا کیونکہ یہ چکن ہے تو آپ نے اس کو بہت زیادہ مکس نہیں کرنا کیونکہ یہ چکن ٹوٹ جاتی ہے اور رکھنی بناتے ہوئے بھی اپنے چکن بہت زیادہ نکلانا ٹھیک ہے تو اس کو میں نے اچھے طریقے سے اس میں فرائی کر لیا تھا زیری کے ساتھ اور اس کے بعد یہ دیکھیں کتنا اچھا ہے اس پہ شائنی سا گلر آ گیا اس کے بعد پھر میں نے اس پہ ہری ملچوں کا پیسٹ ٹیلک اور دو بڑے چمچ میں نے کالی ملچ کے ڈالے اور ساتھ میں نے اس کی دہی ڈالا ان تینوں چیزوں کو ڈال کے بھی میں نے اس کو اچھے طریقے سے اس کی بنائی کی تھی اگین آپ کو بتا رہی ہوں کہ چمچ اپنے اتیاد سے اس میں ہلانا ہے کیونکہ یہ نہ چکن ٹوٹ جاتی ہے اس میں اور بس یہی چیزیں جو بیسیک اس میں ڈالنی تھی وہ میں نے ڈالنی تھی اور رکھنی کے اندر میں آپ کو بریفلی بتا دیتی ہوں کہ میں نے کیا ڈالا تھے میں نے میں دو پیاز ڈالے تھے لسن ڈالا تھا بادی آن کے پھول ڈالے تھے کالی مزڈ ڈالی تھی ہری علیلچ 1949 ڈالی تھی اور اس کے علاوہ میں نے سوکا ڈھنیا ڈالا تھا جو سابت سوکا ڈھنیا وہ میں نے ڈالا لوگ و٩ٰ نمک میں نےращ лmak ملہ دیا اور اس کے علاوہ میں نے کالی مزڈین بھی سابت ڈالی تھی تو اس کے علاوہ میں نے کالی مفیشت کے بھی حب تیب ہوں کہ میں جو بنیIchна ملکہ بھی بس اتیاد لیا تھا نمک کا ٹھیک ہے تو نمک جو ہے نا آپ نے اپنی پسند کے مطابق ڈالنا ہے اب تقریباً ایک بڑا چمچ آپ اس میں ایڈ کر لیں کیونکہ میں نے کیوبز بھی ڈال لیا ہے نا تو پھر میں نے اس حساب سے اس میں نمک ایڈ کیا تھا اور بس سمپلی آپ نے اس کو پکا لینا ہے اور جو ہے جب اس کا پانی جو ہے خوشک ہو جائے گا میں نے اس کا پانی اس طریقے سے ڈالا تھا کہ میں ایک پورے کے حساب سے اس کا جو ہے نا وہ پانی جو ہے وہ کلکولیٹ کرتی ہوں کہ جتنا بھی آپ کے پاس رائس ہیں اس میں ایک پورے سے زیادہ پانی ہو تو اس حساب سے مجھے جاول جو ہے بڑے میرے پرفیکٹ بنتے ہیں انیویز یہاں پہ جاولوں کا پانی ڈائی ہو گیا تھا اور اس میں پھر میں نے دہی کے اندر ایڈ کر کے یلو فوڈ کلر اس کے اوپر ایڈ کر لیا تھا اور اس کو میں نے لگا دیا تھا دم پہ اور یہ بہت ہی مسئے کا پلاو بنتا ہے یہاں بھی سب لوگوں نے فرمایش کر کے مجھ سے یہ بنوایا تھا اور تینگ گوڑ کہ یہ اتنی زیادہ کونٹی میں بھی مجھ سے اچھا بن گیا تھا بلکل بھی رائس نہیں ٹوٹے تھے تو جب تک یہ دم پہ تھا تو میں نے پھلکیوں کو پرپیر کر لیا تھا سیمپل میں نے جو ڈشیز لے لی تھی کیونکہ دو لوگوں کی سرونگ تھی میل اور فی میل کی تو پھر میں نے دو سپرٹ ڈشیز بنالی تھی اور اس سے اس سے میں نے لیز لگا لی تھی ان پر دہی ڈالا تھا اور دہی میں میں سیمپل تھوڑا سے زیرہ ڈالتی ہوں اور جو ہری میج کا پیسٹ ہے وہ میں ڈالتی ہوں تھوڑا سا نمک ڈالتی ہوں کوئی میں نے چاٹ مسالہ بغیرہ اس طرح سے نہیں ڈالا تھا کیونکہ اسی والی پھلکیاں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں جس میں کم سپائس ہوتا ہے اور لہور میں ہماری ایک سپیشل شاپ تھی جب کبھی میں لہور میں راکتی تھی تو مجھے وہاں کی پھلکیاں بہت پسند ہیں اور جب کبھی بھی میں جاتی ہوں نا بلہور تو میں یہی والی پھلکیاں جو ہے اپنے خالہ کے خصے مگواہ کی جو انہیں ضرور کھاتی ہیں تو اسی اس ٹائپ سے میں نے پھلکیاں بنا لی تھی اور ٹاپ پہ میں اس کی ہری چٹنی اور املی کی چٹنی اور سیلٹیل دیا تھا اور اب جی میری تیاری کا ٹائم آگئی ہے فائنل لوک یہ تھا میرے ڈریس اور یہ تھی میری فائنل لوک ایک ہلکا پھلکا سا میں نے میک اپ کیا تھا بالوں کو جو تھا ہلکا سا میں نے کرل کر لیا تھا اور یہاں پہ آگئی تھی میں اپنی فرنڈ کی گھر کیونکہ زیادہ دودھ نہیں جانا تھا بس ایک یا دو منٹ کا فاصلہ تھا اور یہاں پہ کچھ اس نے تیاری کر لی کر کے رکھی ہوئی تھی اور کچھ ہم ون بے ون اپنی ڈشیس لے کے آ رہے تھے گرما گرم پکوڑے یہاں پہ بن رہے تھے تو ہم دونوں نے مل کے یہ پکوڑے بنائے اور مل جل کے اب ہم نے کرنا تھا کام کیونکہ سب کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو ہمیں مل جل کے ہی کام کرنا تھا اور اس طرح ون بے ون جو بھی ہماری فرنڈز آ رہی تھی وہ اپنی ڈشیس لے کے یہاں پہ رکھیں گی اچھا افتار کی جو ہے نا میں پوری ویڈیوز نہیں بنا سکی because of privacy reasons اور کچھ اتنی بھگڑڑ مچی ہوتی ہے کہ اس وقت نہیں بنا سکی اور بچوں نے خوب انجوائی کیا اور بہت اچھا ہمارا یہ جو تھا ڈیس پین ہوا with the fun and laughter اور انٹ پیج ہم نے چائے بنائی اور ہم نے کیک کٹ کر کے کھایا اور ریالی بہت مزایا کافی دنوں کے بعد ہم فرنڈز ملی تھی اور اچھی ہماری جو فیملی گردرنگ ہو گی تھی اور بہت ہم نے انجوائی کیا تو یہ تھا جی آج کا vlog امید کرتے ہیں آپ کا بسند آئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیں اپنا اپنی فیملی کا خیال رکھیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں